انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج جو تصویریں جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ کو چونکا دیں گے وہ آپ کو ڈرہ دیں گے لیکن آپ کو سابدان کرنا ضروری ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو نہ تو لاشوں کے ٹھیر دکھاؤں گا نہ قبرستان اور چمچان گھاٹ کی تصویریں دکھاؤں گا لیکن آج آپ جو دیکھیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ڈراؤ نہ ہو سکتا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے دیش میں کورونا کا ٹیسٹ کرنے کی کٹ کن کنڈیشنز میں تیار کی جاتی ہے جب آپ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کی ناک میں آپ کے موں میں جو کورٹن بڈ ڈالا جاتا ہے وہ کتنے انہائجنک طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کتنی لاپروائی سے تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے جس کٹن بڈ سے سیمپل اکٹھا کیا جاتا ہے وہ جس جگہ تیار ہوتا ہے جس طرح سے تیار ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اگر اس بڈ میں انفیکشن ہوا تو کیسے کورونا بڑے آرام سے آپ کی ناک اور آپ کے گلے تک مہت جائے گا آپ نیگٹیو ہوں گے تو بھی پوزیٹیو ہو جائیں گے اگر کورونا کا انفیکشن نہ پہنچا تو کوئی اور انفیکشن آپ کی گردن تک آپ کے پیپنوں تک آپ کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اس کالی کرتوت کی اس کالے کارنامے کے پروسس کے ثبوت میں آپ کو دکھاتا ہوں حیران کرنے والی یہ تصویریں یہ ویڈیو ممبئی سے آئی ہیں ممبئی کے پاس الہاس نگر ہے یہاں پر کورونا کی ٹیسٹنگ کٹ کی پیکنگ کے نام پر کورونا وائرس کو گھر گھر پہنچانے کا پورا ہی نظام کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں چار طرف گندگی ہے زمین پر آٹی پی سیر کا ٹیسٹ کرنے والی کٹس کی پیکنگ ہو رہی ہے حیرانی کی بات تو ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کٹس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہیں سوچئے کورونا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو کوویڈ کٹ ناک اور گلے کا سیمپل لینے کے لئے استعمال ہوتی ہے جو کوٹن بڈز ناک میں ڈالے جاتے ہیں گلے میں ڈالے جاتے ہیں سیمپل لینے کے لیے انہیں کس قدر انہائجینک کنڈیشنز میں تیار کیا جا رہا ہے پیک کیا جا رہا ہے دیکھئے کتنا ساؤدھانی سے بنا رہے ہیں بچے پی پی کوویڈ ٹیسٹ کٹ جس کو گورنمنٹ اتنا مہتو دیتی ہے اور ان لوگوں کے جان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ مجبور ہیں جو لوگ انہیں بنانے کے لیے دے رہے ہیں کار کھانے والے سوچی کتنی بڑی گلتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جب اس طرح جمین میں پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے اور ہراب آتوں سے پیک ہو رہا ہے تو سوچی یہ ٹیسٹ میں کیا پوزیٹو دے گا کھانے والے ایک کٹ کو پوری طرف پیک کرتے ہیں آپ لوگ پچھے پچھے گھنے اور ایک کٹ پہ کتنا دیتا ہے پیک کرنے پہ آپ لوگ گھر میں ایک ہزار پہ بیس روپے ایک ہزار پہ بیس روپے دیتا ہے اور اس کو سفائز مطلب جمین میں رکھ کے آرام سے دیرے سے پیک کرتے ہیں بچے لوگ سب پیک کرتے ہیں سنیٹرائز میں رکھتے ہیں کچھ بھی رکھتے ہیں ابھی دیکھا وہاں جمین میں تھا بچے کے ہاتھ سب ساف رہتے ہیں آپ کے سنیٹرائز رہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی کئی طرح سے کئی روپ سے دیکھا ہے ابھی یہ جیتنے بچے یہاں بنا رہے ہیں یہ سب لوگ سب اکڈام بڑیا سے بنا رہے ہیں سنیٹائزر لگا یہ کہاں رکھا ہے وہاں سنیٹرائزر میں لکو دکھا ہو جا رہا گھر میں نہیں نہیں گھر میں نہیں یہاں یہ چیز یہاں پیک ہو رہا ہے اور سرکاری روپ دے رہے ہیں اس کو ٹھیک 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 ان لوگوں کے جان کے ساتھ کتنا بڑیا سے ریکارڈ ہو رہا ہے دیکھئے بچے لارے پی پی کٹ بنانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے کوویڈ ٹیسٹ ہوگا آپ دیکھئے بچے تھالیوں میں کورٹن درک کر بٹس بنانے میں لگے ہیں اور پھر ان بٹس کی پیکنگ کا کام بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہے کورٹن کے سٹریلائزیشن کی بات تو بالکل دور کچھ ہے چھوڑ دیجئے یہاں کسی نے ہاتھ تک سینیٹائز نہیں کیے ہیں سینیٹائزر تو گھر کے اندر رکھا ہے اگر آس پاس ایک بھی وقتی ایسا ہوا جسے کورونا کا انفیکشن ہے تو یہاں بننے والی ساری برڈز میں وائرس پہنچ جائے گا اور پھر یہ کتنے لوگ کو انفیکٹ کرے گا کس قدر انفیکٹ کرے گا کوئی نہیں کیا سکتا اور اس طرح کی کٹس اولاستنگر کے ایک نہیں کئی گھروں میں بنائی جا رہی ہیں اصل میں پچھلے کچھ جنوں میں ٹیسسنگ کٹس کی ڈیمانڈ بڑی ہے بڑی کمپنی نے برڈز بنانے کا ٹھیکہ ایک چھوٹی کمپنی کو دے دیا چھوٹی کمپنی نے برڈز کی سپلائی پورا کرنے کا یہ طریقہ نکال لیا کیونکہ اس میں کھرچہ کم ہوگا منافع موٹا ملے گا پتہ ہی چلا کہ ایک ہزار بڈز بنانے کے لیے ان مجدوروں کو ان ورکرز کو صرف بیس روپے دیے جاتے ہیں یعنی صرف بیس روپے میں ایک ہزار لوگوں تک کرونا وائرس پہنچانے کا پورا اجزام کیا گیا ہے اصل میں انڈیا ٹی وی کے ایک ایلٹ ویور نے مجھے اولہاس نگر کا یہ ویڈیو بھیجا ویڈیو کی جانچ کرنے کے لیے میں نے اپنے سنباد آتا راجیف سنگھ کو کہا راجیف سنگھ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ ویڈیو بلکل صحیح ہے راجیف سنگھ نے بتایا کہ اولہاس نگر میں سنت جانیشنہ نگر کیمپ نمبر دو میں اس طرح آرٹی پیسی آر ٹیسٹنگ کیٹس کو پیک کیا جا رہا تھا راجیف نے موقع پر کیا دیکھا یہ آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے یہ پورا ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جو ایلٹ ویور نے مجھے بھیجا وہ ویڈیو جس نے مجھے ڈھرا دیا وہ ویڈیو جو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ اگر کل کسی کو آرٹی پیسی آر ٹیسٹ کرانا پڑے گا کہیں ایسی بٹس کا استعمال تو نہیں ہوگا کہیں جاند پر خطرہ تو نہیں ہو جائے گا یہ جگہ دیکھئے جہاں پر یہ کاؤٹن برز تیار کی جا رہے ہیں یہ ہاتھ دیکھئے یہ کنڈیشنز دیکھئے میں آپ کو تھوڑے دیر میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کٹس کیسے اصل میں بنائی جانی چاہیے یہ کتنا ساؤدھانی سے بنا رہے ہیں بچے پی پی کوویٹ ٹیسٹ کٹ جس کو گورنمنٹ اتنا مہت تو دیتی ہے اور ان لوگوں کے جان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ مجبور ہیں مر جو لوگ انہیں بنانے کے لیے دے رہے ہیں کار کھانے والے سوچی کتنی بڑی کلتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جب اس طرح جمین میں پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے اور ہراب آتوں سے پیک ہو رہا ہے تو سوچی یہ ٹیسٹ میں کیا پوزیٹو دے گا کی نوڈیٹو دے گا ایک کٹ کو پوری طرح پیک کرتے ہیں آپ لوگ پچیس پچیس گین کے رہے ہیں اور ایک کٹ پہ کتنا دیتا ہے پیک کرنے پہ آپ لوگ گھر میں ایک ہزار پہ بیس روپے ایک ہزار پہ بیس روپے دیتا ہے اور اس کو سفائز مطلب جمین میں رکھے آرام سے دیرے سے پیک کرتے ہیں بچے لوگ سب پیک کرتے ہیں جمین میں کھالی میں رکھتے ہیں یا کچھ بھی رکھتے ہیں ابھی دیکھا وہاں جمین میں تھا بچے کے ہاتھ سب ساف رہتے ہیں آپ کے سینٹرائز رہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی کئی طرح سے کئی روپ سے دیکھا ہے ابھی یہ جیتنے بچے یہاں بنا رہے ہیں یہ سب لوگ سب ایک دم بڑیا سے بنا رہے ہیں سینٹائزر لگاتے ہیں یہ کہاں رکھا ہے وہاں سینٹائزر میرے کو دکھا ہو جا رہا ہے یہاں کی دکھاتے رہے ہیں گھر میں نہیں یہاں یہ چیز یہاں پیک ہو رہا ہے اور سرکاری روپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے جان کے ساتھ کتنا بڑیا سے ریکارڈ ہو رہا ہے دیکھئے بچے لارے پی پی کٹ بنانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے کوویڈ ٹیسٹ ہوگا آر ٹی پی سی آر کے کٹ بنانے کی یہ تصفیریں واقعی میں ڈھرانے والی ہیں ہمارے سنبادات راجیف سنگھ جب اولاستنگر پہنچے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی سامنے نہیں آیا جن گھروں میں یہ کام ہو رہا تھا انہوں نے دروازے بند کر لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا انہیں پتا تھا کہ وہ پکڑے گائیں گے آپ چونکہ راجیف نے پرشاستان کو اس بات کی خبر دے دی تھی اس لئے پولیس اور ایف ڈی ای ڈپارٹمنٹ کے لوگ ریڈ مار نے پہنچ گئے کئی گھروں سے کورونا ٹیسٹ میں استعمال کی جانے والی بٹس کو ضبط کیا تھا اس بیج راجیف سنگھ نے انڈیا ٹی وی کے اس ایلٹ ویور کو بھی ڈھونڈ لیا جس نے ویڈیو شوٹ کیا تھا اور مجھے بھیجا تھا یہ ویڈیو شوٹ کرنے والے کا نام سوریش شادب ہے سوریش کا کہنا ہے کہ تین دن پہلے انہوں نے تصویریں اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کی تھی ممبئی سے سٹے اولہاس نگر علاقے میں سنت گینشوان نگر نام کی بستی میں کئی مکانوں میں آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے والی جو سٹریپ تھی وہ بنائی جارہی تھی پیک کی جارہی تھی ایسے ہاں پر آپ کو کئی مکان دکھیں گے جن کے گھروں کے دروازے اس وقت بند ہیں کئی لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میڈیا کے کیمروں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ہیں دراصل اولہاس نگر پولیس اس کے علاوہ FDA اور مہانگر پالکہ کی طرف سے اس علاقے میں الگ الگ گھروں میں کاروائی کی گئی اور جو سٹریپ تھی ان تمام سٹریپ کو جبت کیا گیا یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بستی میں مکان ہیں جن مکانوں میں یہ سٹریپ بنائی جارہی تھی ویڈیو جو ہے میں نے ہی بنایا ہے اور یہ قریباً تین دن پہلے تین سے چار دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھا یہاں کچھ بچے لوگ یہ کھٹ بنا رہے تھے بات یہ ہے کہ ان کو یہ لائسنس دیا کس نے گورنمنٹ دیری بنانے کے لیے پیکنگ کے لیے یا کار کھانے یا ٹھیکے دار کو دیا گیا ہے یا گریبوں کا یہ لوگ کھالی یوز کر رہے ہیں انہیں پروٹوکال سمجھایا نہیں گیا کہ پیکنگ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور جو کہ یہ انلیگل ہے پوری طرح اور یہاں پہ دیکھا میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جن کو سردی جکھام یا کچھ ہے اگر وہاں بچے اگر ہاتھ لگا رہے ہیں اس چیزوں کو تو اس کے بعد میں سوچئے کہ وہ کتنے لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اور جب میں نے یہ چیزوں کیا تو کئی لوگوں نے مجھ پہ دھمکیا بھی یا کئی بلیم بھی لگائے جس علاقے میں اس طرح کے بٹس بند رہے تھے وہ لاستگر مونسپل کارپوریشن کے انڈر آتا ہے راجیر سنگھ نے مہاندگر پالکہ کے اسسسٹنٹ کمیشنر سے کورونا کٹ کی بٹس بنایا جانے کے بارے میں پوچھا ان ہائجینی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ معاملہ تو ایف ٹی اے کا ہے اس سے مہاندگر پالکہ کا کیا لے نہ دینا پھر وہ کہنے لگے یہ بڑا معاملہ نہیں ہے پھر بھی جانت کرا لیں گے اگر گڑڑڑی ہوگی تو ایکشن ہوگا یہ پرٹیکولر اولاشنگر مہاندگر پالکہ کے اندر یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے یا گھٹی ہے لیکن ان کا پرتکش اولاشنگر مہاندگر پالکہ سے کوئی تعلقات نہیں ہے کیونکہ یہ جو کارے ہیں یہ شاشن دورہ جو ان اور پرشاشن ویباغ ہے ان کا یہ کام ہے انہوں نے شاہد ان کو اس کام کے لئے کچھ ٹینڈر نیویدہ یا کانٹریکس دیا ہوگا اس کی چھانمین کرنا وہ ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے دیکھنے سے تو یہ ایک جم illegal لگتا ہے اس کو کوئی کامن کا حضہ نہیں لگتا ہے اس سے کوئی لوگوں کے جان سے کھلوار کرنے کا یہ چھوٹا سا پریاس اس دورہ دیکھ رہا ہے اس کی پوری چھانمین ہوگی جانچ ہوگی اور جو غلط کام ہے جو غلط جنہوں نے کیا ہوگا وہ انکوارے کے نیرنے کے تحت ان کو ان کے اوپر کھڑی کاروائی ہوئی اسیٹنٹ کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی جان سے کھلوار کرنے کا چھوٹا سا معاملہ ہو سکتا ہے بڑی بات نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ کتنا خطرناک ہے اس طرح کی انہائجینی کنڈیشنز میں کرونا کٹ کی برس بنانے سے کیا ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر حرش مہاجن کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر حرش مہاجن جانے مانے ریڈرولوجسٹ ہیں ٹیسٹنگ کے ڈیاغنوسٹک کے ماسٹر ہیں بہت سارے کلینکس چلاتے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور مہاجن ایمیجین کے فاؤنڈر ہیں میرے دوست ہیں ڈاکٹر حرش مہاجن ڈاکٹر حرش آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس انہائیجینک کنڈیشنز میں یہ بڈز بنائے جا رہے تھے اگر ان کا استعمال ہوگا تو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے نوشکار راجت یہ دیکھ کے تو میں دنگ رہ گیا ہوں مطلب یہ آپ نے پورے دیش کو دکھایا ہے ایسے بھی سوابز یا یہ بڈز بن سکتے ہیں اس کا سپنے میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا یہ ایک گھور اپراد ہے ایک تو یہ کی انہائیجینک کنڈیشنز ہیں اور وہ سواب بھی کیا بنا رہے ہوں گے دوسرا جو آپ کے کارسپانڈن نے بھی بہت صحیح بولا کہ اس میں ٹیسٹ ریزلٹ نیگٹیو آئے گا یا پوزیٹیو آئے گا کیونکہ پہلے ہی اگر اس پہ کنٹیمنیشن ہو رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ مہاراشترہ پورے دیش میں کرونا پھیلا ہوا ہے یہ جو بچے بینا گلاوز بینا اور جمین پہ بیٹھ کے گندگی میں ساتھ میں میں نے دیکھا ایک مرگا بھی بھاگ رہا ہے ایسی جگہ اگر یہ ہو رہا ہے یہ ایک تم ہمیں ہائیجینیک سترائل انوارمنٹ چاہیے جو کی جیسے آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے ویسا انوارمنٹ چاہیے تو یہ ایک تو گلت ریزلٹ آنے کا چانس تو ہے ہی ہے دوسرا جس آدمی کے ناک میں اور گلے میں آپ یہ ڈالیں گے سیمپل لینے کے لیے اس کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر یہ خود ان کو کووڈ ہوا ہوا ہے کسی کو بھی جو یہ پیک کر رہے ہیں ڈائریکٹ ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو یہ ہم وہ کووڈ پھیلا سکتے ہیں کرونا پھیلا سکتے ہیں رادر دین کی ہم ٹیسٹ کریں تو یہ تو بھیانک ایک درش ہے جو آپ نے دکھایا ہے اور یہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اس کا تو سوچنا ہی دوبار سا لگتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے تصویریں میں نے دیکھی تھی تو ڈر لگا مجھے لگا کہ یہ کتنا بھیانک کام ہو رہا ہے کتنا بڑا پاپ ہو رہا ہے اور اسی لئے میں نے سوچا کہ میں آپ سے ایکسپرٹ اوپینل لوں کہ اس طرح کی انہائجینک کنڈیشن میں بینہ کسی سٹریلائزیشن کے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچے چاروں طرف گندگی ہے جہاں پر یہ یہ کٹس بن رہی ہیں اور یہ پھر مارکٹ میں آئیں گی سپرائی ہوں گی کہاں کہاں جائیں گی کس کو لگیں گی پتہ نہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پانچ منٹ اور آپ رکھئے ایک اور ریپورٹ میرے پاس میں ہے وہ میں دکھاؤں گا اور پھر آپ کی رائے میں اس پر بھی لوں گا اسی طرح کی ایک اور ریپورٹ ہے اب درشکوں سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو کٹ ہے یہ ممبئی کے پاس کے علاقے میں بن رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ صرف ممبئی میں جائے گی یہ دیش کے کس کس کونے میں پہنچے گی کہاں کہاں ریپورٹ ٹیسٹ اور آٹی سی پی سی ای ٹیسٹ میں اس کا استعمال ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور یہ کتنا بڑا رسک ہے یہ تو آپ کو ڈاکٹر ہرش ماجن نے بتائی دیا یہ لوگ کی جانت کے ساتھ کھلوار ہے اور جو لوگ یہ بٹس تیار کر رہے تھے میں ان کو قصوروار نہیں مانتا غریب لوگ ہیں دو وقتی روٹی کمانے کے لیے جو انہیں کام ملا وہ کرنے لگے انہیں کیا معلوم کہ یہ کیسے بننا چاہیے اسے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی قصوروار ہے تو یہ وہ کمپنی ہے جس نے کورونا ٹیسٹنگ کٹس کی برڈز کو بنانے کا کام ان لوگوں کو دیا اور جیسا ہمارے سنباداتہ راجی بتا رہے تھے اولاستنگر میں بڑے پیمانے پر کئی گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے عام طور پر اس طرح کی کٹ بنانے کا جو پورا پروسس ہے وہ میکنائز ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر حرشماجن باتا رہے تھے سارا کام مشینوں کی ذریعہ ہوتا ہے مشینیں پوری طرح سے اسٹرلائز ہوتی ہیں برڈز بنانے میں استعمال ہونے والی کورٹن اسٹرلائز ہوتی ہے مشین ہی کورٹن سے برڈ بناتی ہے پھر اس پر پلاسٹری لپیٹنے کا کام بھی مشین کرتی ہے آپ دیکھیں اپنے ٹی وی سکرین پر کس طرح سے بنتا ہے پیکنگ بھی مشینوں سے ہوتی ہے اور پھر جب پیکنگ ہو جاتی ہے تو جس جگہ پر ان برڈز کو رکھا جاتا ہے وہ جگہ بھی پوری طرح سے سینٹرلائز ہوتی ہے اس پورے پروسس میں کئی ہاتھ نہیں لگتا کوئی انسانی دخل نہیں ہوتا ہاتھ تو دور کی بات ہے وہاں کوئی موجود بھی نہیں رہتا لیکن سستے میں کام کرانے کے چکر میں تھوڑا سا منافع کمانے کے چکر میں اس طرح لوگ کی زندگی کو داؤں پر لگایا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے قرآنوں کو پھیلانے کا لوگوں کے انفیکٹرنے کا سامان تیار کیا جا رہا ہے اسی طرح کی تشفیریں آج غازی آباد سے آئیں غازی آباد میں باقاعدہ پورا پلانٹ لگا کر یوزڈ سرجیکل گلوز کو کباری کے دکان سے خرید کر دھو کر پہنچ کر ری پیک کیا جا رہا ہے کسی بھی میڈیکل ویسٹ کے ری یوز کی پرمیشن نہیں ہے اور یہ تو گلوز ہیں سرجیکل گلوز انہیں ری سائیکل کرنا قانونی طور پر گناہ ہے لوگ کی جان کو خطر میں ڈالنے جیسا ہے لیکن غازی آباد کے لونی علاقے میں ایک فیکٹری میں یہی کام کتنے آرام سے کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہسپٹرز کوویٹ کے سینٹرز ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ ورکرز دوارہ جو گلوز یوز کیے جاتے ہیں اور پھر پھنگ دیے جاتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لائے جا رہا ہے ویسٹ سے اٹھا کر اور پھر نیا بتا کر دوبارہ بیچا جا رہا ہے سوچیں جن گلوز کو پہن کر ڈاکٹرز نے کورونا کے مریضوں کا علاج کیا ہوگا اگر ان گلوز کو آپ نیا سمجھ کر پہن لیں گے اپنی سرکشہ کے لیے تو کیا ہو سکتا ہے کتنے لوگ تک انفیکشن پھیل سکتا ہے غادی آباد میں کچھ لالچی لوگ یہی کر رہے تھے ہماری سمبادہ جب ویجے لکشمی جب اس جگہ پر پہنچی تو حیران رہ گئی انہوں نے جو تصویریں بھیجی ہیں وہ واقعی میں چوکانے والی ہیں لاکہ گلوز یا اکٹھیے کیے گئے تھے بوریوں میں بھر کر پورانے یوز گلوز کو رکھا گیا ہے ویجے لکشمی نے بتایا کہ پورانے گلوز کا کالا کاروبار کرنے والے کچھنا اکٹھا کرنے والوں کو پیسے دے کر ہسپٹل سے باہر سے ویکسینیشن سینٹر کے کورے سے یہ گلوز اکٹھے کرواتے ہیں کباری کی یہاں سے یوز گلوز کھریتے ہیں اور فیکٹری میں پہنچنے کے بعد پورانے گلوز کو دھویا جا رہا تھا جس سے اس پر لگی گندگی کے نشان صاف ہو جائیں اور اس کے بعد انہیں ڈبوں میں پیک کر کے بیچا جاتا ہے اصل میں کورونا کے ڈرس سے آج کل ماسک اور گلوز کی مانگ بہت پڑ گئی ہے لوگ پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں زیادہ تا لوگ گھروں میں گلوز کا ڈبا خرید کر رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہاتھ لگائی تو گلوز پہن کر ہاتھ لگا دیں گے اس کے بعد پر گلوز کو پھیک دیں گے کسی باہر والے سے کوئی سمان لیتے ہیں لوگ گلوز پہن کر لیتے ہیں کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو گلوز پہن لیتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے سپلائی کم ہے اور اس کا فائدہ اسے لازچی لوگ اٹھا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ٹونکا سٹی علاقے میں ایک فیکٹری کو کرائے پر لیا اور پھر وہاں پر گلوز کو صاف کرنے والی مشینے لگائیں اور اس کے بعد ہسپلائی سے پھیکے گئے دستانے دھو کر بیچنے کا دھندہ شروع کر دیا پولیس کو جب اس ریکٹ کا پتا چلا تو ریڈ ہوئی تین لوگ اریسٹ ہوئے ان کے پاس سے اٹھانوے بوری یوزڈ سرجیکل گلوز ملے اور اس کے علاوہ ساٹھ بوری ایسی تھی جن میں دھولے ہوئے دستانے تھے یہ پیک ہو کر مارکٹ میں جانے کے لیے تیار تھے گازی آباد کے ٹرانیکا سٹی کی یہ فیکٹری ہے جہاں پر یہ گورک دھندہ پچھلے دو مہینے سے چل رہا تھا یہ یہاں پر بڑی واشنگ مشینز ہیں پھر بلوہر مشین ہیں ان مشینوں میں یہ تمام جو یوزڈ سرجیکل گلوز ہیں دیکھیں یہ تمام سرجیکل گلوز جو ہیں الگ الگ رنگوں کے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کٹوں میں بھرے ہوئے ان یوز سرجیکل گلوز کو آسپتالوں سے پہلے یہاں پر اٹھا کر کے یہاں لائے جاتا تھا پھر اس کے بعد ان کی دھلائی ہوتی تھی سکھائی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد میں بڑی کمپنیوں کے پیکٹس میں بھر کر کے جو ہے انہیں واپس مارکٹ میں بیچ دیا جاتا تھا اور یہ گورک دھندہ پچھلے دو مہینے سے بدستور جاری تھا لیکن یوپی پولس نے ابھی چند جو آج ہے ان پر کاروائی کر کے دیکھیں یہ بڑی کمپنیز کے جو ہیں گلووین کمپنی کا یہ پورا باکس ہے اس میں پیک کر کے دھونے کے سکھانے کے بعد جو ہے یہ واپس سے مال مارکٹ میں پہنچا کرتا تھا کنکھیا دیکھیں کتنی مہترہ میں یہاں پر جو ہے یہ تمام جو یوز سرچگل گلاوز ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں بڑی بڑی مشینہ دوارہ کام جو ہے وہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن میں پیک کر کے یہ واپس مارکٹ میں جا رہا تھا وہ بڑی بڑی کمپنیز کے پاکٹس ہیں یعنی کوئی بھی گراہک جب ان کو خریدے گا تو ایک وشواس کے ساتھ خریدے گا کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ ایک 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 ریناون برینڈ کا جو سرچگل گلاو ہے وہ خرید رہا ہے لیکن اس سے بالکل انجان وہ رہیں گے لوگ کہ یہ جو سرچگل گلاوز ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں وہ یوز ہیں اور ان کی جان کو یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے اور خطرے میں اور سنکرمن میں لانے والے یہ گلاوز جو ہیں وہ ثابت ہوں گے ایک فیکٹری جو کی کچھ سوما تہلے تک بند تھی اس کو کرائی پر لے کر کچھ لوگوں نے وہاں پر ایک یونیٹ آلی تھی جو کی ملکل پوری طرح سے اویٹ تھی اور جب اس کی چیکنگ کی گئی تو اس پہ پتا چلا کی کافی بھاری ماترہ میں گلاوز سرجیکل گلاوز جو ہوتے ہیں جو کی ہسپٹلز میں پریوک کیا جاتے ہیں لگ بھر پونے دو سو کٹے گلاوز کے برامد ہوئے جس میں سے کچھ دلے ہوئے بھی تھی اور کچھ گندے تھے تو یہ یونیٹ میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ گلاوز جو سرجیکل گلاوز اکھٹا کرتے تھے الگ الگ اس تھانوں سے ان گلاوز کو یہاں پر ایک جگہ اکھٹا کر کے پھر وہاں پر ان کے پاس واشنگ ماشینز کئی ساری تھی اور ڈرائرز لگی ہوئے تھے جہاں پر ان کو یہ ساف کر کے انہاں یہ پیک کرتے تھے تو اس کے ساتھ کافی پیکنگ مٹیریلی برامد ہوئے لگ بھر آٹھ سو پیکنگ باکس برامد ہوئے ہیں جس میں ان گلاوز کو یہ دوبارہ سے پیک کرتے تھے اور پھر سے یہ اس کو مارکیٹ میں بیس دیتے تھے تو اس میں ہم لوگ نے تین اپیوک رفتار کیے ہیں ندک کاروائی اس میں کی جا رہی ہے انہے لوگ جو اس چین میں شامل ہیں ان کو ہم نے چلت کر رہے ہیں اور بہت ہی جب یہاں لوگوں کو چلت کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی چیزیں دیکھیں گے کہ گلاوز کے علامہ اور بھی اس طرح کی کونسی چیزیں جن کو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور پوری چین کو ہم بہت جلدی ڈھوڑ لیں گے اور اس طرح کی کٹھوڑ کاروائی اس میں آگے بھی جانی رہے گی کٹھوڑ دھارہوں میں ہم نے مقدمہ پنجی کرت کیا ہے اور بہت ہی اس میں اچھی کاروائی ہمیں ابیوکتوں کی اردت کریں چلی ایک تو اچھی بات ہے کہ پولیس نے وعدہ کیا کہ کٹھوڑ کاروائی کریں گے پولیس نے اس معاملے کی گمبیرتا کو سمجھا ہے اور یہ بھی کہا کہ اور ایسی کونسی چیزیں بنا رہے ہیں کیا یہ لوگ سرنجز تو ریسائیکل نہیں کر رہے ہیں کیا یہ لوگ ٹیوبز تو ریسائیکل نہیں کر رہے ہیں اس کی بھی جانچ کریں گے اب ایک بار پھر سے ڈاکٹر حش مہجن کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر مہجن میں آپ کی مدد چاہوں گا ہمارے درشکوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کے ریسائیکل گلوز اگر استعمال کیے جائیں گے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں رجت یہ تو موت کا سامان ہے کیونکہ یہ ہسپیٹل سے اٹھائے ہوئے ہیں جو کی یوزد ہیں کس بیماری میں کس قارن کس ویوستہ میں ان کو استعمال کیا گیا پہلے کیا وہ مریض سنکرمت تھا کیا وہ مریض کو کوئی اور بیماری تھی اور یوز بھی کہا کیا باڈی کے کس انگ میں کیا اس کا کچھ پتہ نہیں یہ totally infected ہے اور چاہے آپ انہیں دھوئیں چاہے repack کریں وہ جو اس میں خامی ہے جو سنکرمن ہے جو infection ہے وہ رہے گا ہی اور اس کو پھر ہم سمجھ سوچئے کی دوبارہ اگر کسی operation کے سمجھ یوز کیے کسی اور procedure کے لیے یوز کیے تو ہم اس مریض کو infect کر دیں گے تو یہ چھوٹے سے منافع کے لیے یہ تو جیسے میں نے کہا یہ موت کا سامانی ہے اگر پیٹ میں کسی کا infection ہے برین میں infection ہے ہارٹ کا surgery ہونا ہے وہاں پہ یہ ڈال دی کیونکہ کمپنی اچھی ہے کھریدنے والے کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے جو پولیس والوں نے بھی کہا کہ ہم پوری چین کو پکڑیں گے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کہاں تک جاتی ہے صرف یہ تک سیمت نہیں ہے یہ تو آگے ان کے ڈسٹریبیوٹر ہوں گے جو کی بڑے بڑے ہسکتالوں میں سپلائی کر رہے سو مطلب آپ نے دو سین دکھائے آج اور میرے کو لگتا ہے آپ نے میری آنکھیں تو کھولی پر سارے دیش کی آنکھیں کھول دی اور آپ کے کارسپونڈنس کو بدائی دینا چاہوں گا جنہوں نے ایسا گورک دھنہ جو چل رہا ہے جو کی کھلوار ہے ہمارے لوگوں کی صحت کے ساتھ اور جو بیمار ہے جو ٹریٹمنٹ کے لئے پہنچے ہیں ان کو اور بیمار کریں اس سے اور بتر بات کیا ہو سکتی ہے مجھے سے گلفز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہیں مجھے لوگوں نے بتایا کہ سرنجز کا استعمال کیا رہا ہے ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں وہ بھی جلدی لوگ کے سامنے لائیں گے یہ اتنا خطرناک اتنا ڈرانے والا کلپنا میں کستک دنیا کے کسی اور ملک میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا پراد کوئی کرے گا بلکل صحیح کہا آپ نے رجت یہ کلپنا کے بھی بیونڈ ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے کچھ کانشنس ہوتا ہے یہاں تو بلکل انہوں نے سب کچھ طاقت پہ لگا دیا اور یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ کتنا خرط نا کام کر رہے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے آج جب لوگ در سے تڑپ رہے ہیں کورونا وائرس سے لوگ پریشان ہیں کہیں آکسیجن کے لئے بھٹک رہے ہیں کوئی ہسپیٹل میں بیٹ کے لئے بھٹک رہے ہیں وہ ان گلفز کا استعمال کریں وہ لوگ اس اتنے سویسٹیکیٹڈ ٹیسٹ کو اگر کوئی دیکھے کہ سواب ایسے بن رہے ہیں تو پورا وشواس ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ کا ریزلٹ کیا آئے گا اور اس سے ہم آگے ٹریٹمنٹ کیا کر پائیں گے یہ پورا لوگوں کی زندگیوں سے کھلوار ہے اور ایسا آپ نے دکھایا ان پہ کڑی سے کڑی یوں آئے ویوہستہ کا اثر ہونا چاہیے تاکہ یہ آگے نہ کر پائیں اور جیسے آپ نے کہا یہ بچوں کی یا ان گریب پریواروں کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ یہ کلپنا نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے استعمال ہوگا اور اس کا کیا اثر پڑے گا ٹیسٹنگ کیٹ بھی ایسے تو نہیں بن رہے یہ یہ بھی مطلب کلپنا کرنا ہی impossible ہے ڈاکٹر ماجند بہت بہت شکریہ آپ کا اس ایکسپرٹ ایڈوائز کے لیے اور میں آپ کو یہ وعدہ کر سکتا ہم اس سٹوری کی تحت تک جائیں گے اور جو بھی اپرادی ہیں ان سماش کے دشمن ہے لیکن یہ سوچ کر چنتہ ہوتے ہے کہ جس دیش میں استعمال کی ہوئے گلفز ریسائیکل کے جا رہے ہوں جہاں سواپ کا سیمپل لینے والے کورٹن برڈز کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہو ان ہائیجینک کنڈیشنز میں بنایا جاتا وہاں انفیکشن نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں یہ لوگ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں کس طرح سے لوگوں میں بیماریاں پھیلانے کا کام کرتے ہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہرش مہاجن جیسے ایکسپرٹ شاکٹ تھے ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا اس طرح کی بات ہمارے دیش میں ہو سکتی ہے جو بھی چیز میڈیکل سے جڑی ہو سرجیکل ہو اس کا ہائیجین ہونا بے خص ضروری ہے یہ کوئی بتانے کی بات ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں جب بھی کسی چیز کی ڈیمان بڑھتی ہے تو اسے لے کر بیمانی شروع ہو جاتی ہے اس کی کالا بازاری شروع ہو جاتی ہے بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے لوگ نکلی بنا کر بیچنے لگتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی کالی کرتود کسی کی جان لے سکتے ہے ایک اور ادھانا آپ کو بتاتا ہوں اس سمیں بہت بڑی مانگ ہے کورونا کے بہت ڈیمانڈ ہے یہ دوائیں ہم سب جانتے کہ کئی گنا قیمت پر بیچی جا رہی ہیں یہ اپرات ہے لیکن جو بات میں آپ بتا رہا ہوں اس کے آگے یہ اپرات کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ نکلی ریم ڈیسیور نکلی فیوی فلو بیچ رہے ہیں اور سیدھے سادھے لوگ اپنے پریوار والوں کو جو ہسپٹل میں ہیں جو بیمار ہیں انہیں یہ انجیکشن دے رہے ہیں یہ دوا دے رہے ہیں لوگ دوائی کی شیشی میں پانی بھر کر چالیس ہزار پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ میں بیچ رہے ہیں مجبور لوگ کو پریشان لوگ کو دکھی لوگوں کو کچھ ایسے ہیں جو انجیکشن کے نام پر ڈبے میں کھالی بوٹل پکڑا دیتے ہیں ڈلی کے پولیس کمشنر نے آج نکلی ریمنی سیویر کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے اس کے شریف سیویر کے نام پر کچھ لوگ اترا کھنکے الگل علاقوں میں نکلی غیر قانونی فیکٹریوں میں نکلی ریمنی سیویر بنا رہے تھے اور اسے کو پری کے نام سے مارکٹ میں بیچ رہے تھے ڈلی پولیس کی کرائم برانچ نے بتایا کہ یہ لوگ ایک ایک انجیکشن کو پچیس ہزار میں بیچتے تھے فیکٹری سے 196 انجیکشن زبط کیا گئے لیکن پتائے چلا کہ ان لوگوں نے ریٹ سے پہلے کم سے کم دو ہزار انجیکشن بیچ دیئے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں دو ہزار نکلی انجیکشن مارکٹ میں چلے گئے لوگوں نے خرید لیا ان انجیکشن کو کس نہ کسی بیمار کو لگایا گیا ہوگا اس بیمار کی موت ہوگئی ہوگی اور ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ کیا ہوا ان ارفادیوں نے ریمڈے سیور کے نام پر پانچ کروڑ روپے کے نکل انجیکشن بیچ دیئے تین ہزار اور نکل انجیکشن تیار تھے بیچنے کی تیاری تھی اس کے لئے وائلز تیار ہوگئے تھے لیکن اس سے پہلے پولیس پہنچ گئی ایسے لالچی لوگ ہر شہر میں مل جائیں گے ایسے پاپی ہر جگہ ہوتے ہیں اندور پولیس نے بتایا کہ ایک شخص نے تو کرونا کی دواء کے نام پر کھالی بوٹل بیچ دی پتا چلا کہ سوشل میڈیا پر شخص نے توسی لیوزیم انجیکشن کیلئے ایس او ایس میسج ڈالا اسی کا فائدہ ایوروپی سوریش نے اٹھایا اس نے وکٹم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا اس کے پاس دواء تو ہے مگر وہ اسے دو لاکھ روپے میں بیچے گا اب سوچئے جس سے اپنی مریض کی جان بچانی ہو جس سے ضرورت ہو وہ پیسے کے کہا پربا کرے گا وہ تو دو لاکھ میں دواء خرید کو تیار ہو گیا تی جگہ پر پہنچ دو لاکھ روپے دے دیئے لیکن جب ہسپٹل نے ڈاکٹرز پیکٹ کھولا تو اس میں انجیکشن تھا ہی نہیں کھالی بوٹل تھی پولیس نے اس تھک کو بھاگنے واسلین کی خالی سیسی رکھی تھی اور اس کو ٹکٹ بنا کے اس کو بولا کہ یہ لے دیا آپ اور پیسے دے دو تو انہوں نے اس کو دو لاکھ روپے نگر دے دیا جب وہ اس میں بھوڑا کھولا دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا ویرے نکلا اور واسلین کی کھالی یہ انجیکشن تھا ہی نہیں وہ تو جھوٹا اس نے خالی ٹوشی اس کے واد سا پہ ڈالا تھا اس کارن تو انجیکشن کا نام اس میں بتائی مل جائے گا یہ ہال آج کل آج سیلنڈرز کا ہے خوب بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے آج لکھنوں میں پولیس نے بڑی کاروائی کی کئی جگہ پر ریٹ کی اور آکسیجن سیلنڈر کو بلیک میں بیچنے کے کیسز میں دس لوگ گرفتار کیا ان کے پاس دو سو پچیس آکسیجن سیلنڈرز پرامت ہوئے پولیس کنفرمیش ملی تھی کہ لکھنوں کے ناکہ گم تندگ ایک ایکشنشن برامت ہوئے سب سے زیادہ ایک سو پندرہ سیلنڈر تو جان کی پورم کے ایک گھر سے برامت ہوئے اسی طرح ایک گیس ایجنسی چلانے والے کو بھی کالا بازاری کرنے کے الزام میں ارسٹ کیا گیا بلیک مارکیٹنگ کیوں ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ جتنی ڈیمانڈ ہے اتنا پروڈکشن نہیں اور یہ صرف لکھنوں کا نہیں پورے دیش کا ہے کئی دن سے میں نے لگاتار آپ کو ریپورٹ دکھائی ہیں کیسے اکسیجن کی کمی ہیں لوگ دردر پھٹک رہے ہیں لکھنوں میں ہم نے دکھایا کئی بار اکسیجن سیلنڈرز کے جتنے ریفل سینٹرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لکھنوں کے ایک ریفل سینٹر آواز اکسیجن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی ہے کیونکہ ہسپیٹرز میں بیٹ نہیں مل رہے اس سے بہت سارے مریض ہوم آئیسولیشن میں اور انہیں اکسیجن کی ضرورت ہے اور اکسیجن کنچ ازام گھر والوں کو خود کرنا ہے نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دو دو تین تین دن تک لائن میں کھڑے رہتے ہیں میری مدر ایڈمیٹ ہے آج تین دن سے لائن میں لگا ہوں سرینڈر آتا ہے تو اتر نہیں پاتا ہے اتر کرین ٹوڑی آتی ہے اتنی بھرست بھرست چار ہے یہاں پر کچھ کہنے کو حد نہیں مہتا جی کو میں گھر میں نہیں مل پایا ہے اور ہمارے دوست ابو ایڈمیٹ ہے ہمارے بہت مطر خاص ہمارا بھائی ہے ہم بھائی جو خیرہ باز سے آئیں بی سی ہم ہم بہت بڑی دککت ہے گیس کی پرسوں سے صبح لائن سے لگے ہیں سام کو واپس ہو جاتے گیس نہیں مل لگ حالت خراب ہے چنتہ کی بات ہے اور جب کمی ہوتی ہے لوگ کی جان مشکل میں ہوتی ہے تو پھر بلیک مارکٹنگ بھی ہوتی ہے اور حاصل بھی ہوتے ہیں آج لکھنوں میں یہی ہوا تین لوگ کی جان چلی گئی اپنوں کی جان بچانے کے لئے یہ لوگ لائن میں لگے ریفلنگ سینٹر تو پوری طرح سے برباد ہو گیا اور دکھ کی بات ہے کہ جس ریفلنگ سینٹر میں بلاسٹ ہوا کل ہماری سنبادہ تر روچ اکوار نے اسی ریفلنگ سینٹر کے باہر کھڑے لوگوں کی تکلیف ان کا درد آپ کو تک پہنچا تھا اور آج چندھٹ ریفل کیا جا رہے تھے آج اسی میں سے ایک سینٹر یہاں پھڑ گیا ہے اور یہ دھماکہ اتنا زبدست تھا کہ جتنے سینٹر یہاں اس ہمیں تھے سب اکی اوپر ایک گرے اور ایک طرح کا بلاسٹ ہو گیا جس میں ابھی تک تین لوگ کی جان جا چکی ہے اور پانچ دھر جو یہاں پہ شیڈ تھا وہ پورا ٹھوٹ کے نیچے آ گیا ہے اور اس پلانٹ میں کام کرنے والے دو لوگوں کی بھی اس میں جان گئی ہے اور اس پلانٹ پہ بھی روزانہ ہزاروں کی دادات میں لوگ آتے اپنوں کے لیے آکسیزن لینے اسپتالوں کی گاریاں آتی آکسیزن لینے لیکن آج یہاں پر اس طرح سے جو آکسیزن لینے آئے تھے ان میں سے بھی ایک جان چلی گئی ہے کون سوچ تر تھا کسی اپنی کی جان بچانے کے لیے جو آکسیزن لینے گیا تھا اس کی خود کی جان چلی گئی اس طرح کی درگھٹنا ہو سکتی ہے اس کے آشن کا پہلے سے تھی کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں نہ سیلنڈر مل رہے ہیں نہ آکسیزن مل رہی ہے اسی لوگ کو اگر کہیں سے کوئی پرادا سیلنڈر مل جاتا ہے تو اسے لے کر ریفلنگ کے لیے بھروا نے پہنچ جاتے سیلنڈر والے بھی انسان ہیں مجبور ہو جاتے ہیں اور اسی لئے اس طرح کے حاصل ہوئے حالان کی اتر پردیش میں یوگی آدیت نات نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دو دن میں یوپی میں آکسیزن کی سپلائی اور بڑھ جائے گی لوگ کی دکتیں کم ہوگی حالت سدھر رہی ہے دو دن پہلے تک دلی میں بھی آکسیزن کو لے کر بھیانک امرجنسی تھی در تھا لیکن اب دلی میں آکسیزن کی سپلائی کافی حد تک سدھر رہی ہے کمی ابھی بھی ہے لیکن پچھلی ہفتے جیسی تراہ امام تھا جیسی ہائے ہائے تھی ویسی نہیں ہے دلی میں آکسیزن کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جسٹس ڈی وائی چندر چون اور جسٹس ایمار شاہ کے محیش نے کہا کہ سپریم کورٹ دلی ہائی کورٹ کی افمانہ کی کاروائے پر روک لگا رہے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین خاموش نہیں رہ سکتی کندر سرکار سے پوچھا گیا کہ دلی میں 700 میٹرک ٹن آکسیزن سپلائی کیلئے کیا کر رہی ہے دلی کو 700 میٹرک ٹن آکسیزن ملنا چاہیے اس سے کم کام نہیں چلے گا سپریم کورٹ کندر سرکار سے کل صبح ساڑھے دس پجے تک اپنا پلان کورٹ میں پیش کر دکھو کہا پہلے دلی کو قریب 433 میٹرک ٹن آکسیزن سپلائی ہو رہی تھی جو بڑھ کر 500 میٹرک ٹن ہو گئی ہے اور سون وار تک اسے 700 میٹرک ٹن کر نا ہو گا آکسیزن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پانچ سو بڑے پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور آج دلی کے دو بڑے ہسپٹل ایمز اور آر ایمل میں آکسیزن کے دو پڑے پلانٹ لگ گئے کل سے ان دونوں پلانٹ میں آکسیزن کی سپلائی شروع ہو جائے گی یہ آکسیزن پلانٹ ڈی آ ڈی نے بنائے ہیں اور سیدھے ایٹموسفیر سے آکسیزن بناتے ہیں یعنی جو آکسیزن ہے اس کو کیچ کرتے ہیں چوبی سو گھنٹے کام کریں گے ہمارے سمواتات بھاسکر بشرا نے بتایا کہ آر ایمل ہسپٹل میں یہ پلانٹ صرف دو دن میں بند کر تیار ہوا پی ایم کیئر فنڈ سے دیش کے پانچ سو جلو میں آکسیزن کا پلانٹ لگنے والا ہے اور اس کی شروعات ہوئی ہے راجدھانی ڈلی کے آر ایمل ہسپٹل سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پلانٹ ہے جو لگ یہاں سورج ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا اور یہ پوری طرح سے فنکسنل ہو جائے گا پی ایم کیئر فنڈ کے تحت راجدھان ڈلی میں دو ہسپٹل میں یہ بن کے تیار ہو گیا ہے ایک ایمز کی ٹرام سینٹر میں دوسرا آر ایمل ہسپٹل میں آپ اندازہ لگائی ہے کس تیجی سے اس پہ کام کیا گیا ہے کل شام یہ پوری مسینری یہاں پہ 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 مہج کچھ گھنٹوں کے بھی تر سیٹ اپ کر دیا گیا ساری تیاری پہلے سے ہی کی جا چکی تھی اور آخری روپ دیا جا رہا خاصیت اس پلانٹ کی ہے ہے کہ یہ جو آس پاس کے وات آکسیجن ہے اسی سے جنریٹ کر آکسیجن کو سپلائی کرے گا پی ایم کیئر فنڈ سے ایسا ایک پلانٹ دلی کے ایمز میں لگایا گیا ہے یہ پلانٹ ایک منٹ میں ایک ہزار لیٹر آکسیجن کا پروڈکشن کرتا ہے جس سے ایک میں بند کر تیار ہو جائیں گے اس طرح کوشش تو ہر طرح سے ہو رہی ہے سرکار دیش میں آکسیجن کے پروڈکشن کو بڑھانے کے کوشش کر رہی ہے پی ایس سے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں نائٹروجن پروڈیوز کرنے والے پلانٹ کو آکسیجن پلانٹ میں تبدیل کیا بہرین سے لیکوڈ آکسیجن کے دو کرائیجن کنٹینر لے کر مینگلور پہنچا آئینس تلوار چوون ٹن لیکوڈ آکسیجن لے کر آیا ہے اس کے علاوہ آئینس ایرابت سنگاپور سے اور آئینس کھول کتا کویس سے لیکوڈ آکسیجن سے بھرے سیلنڈر کرائیجن ٹینک اور دوسرے میڈیکل ایکٹوپنٹ لے کر بھارت آ رہے ہیں نیوی کی ایک اور شپ آئینس شاردول کو کوچی سے آکسیجن کنٹینر لانے کے لئے پھیجا گیا ہے اس وقت انڈیا نیوی نے نو وار شپ کو الگ لگ پورٹس پر بھیجا ہے جس سے ضرور پڑھنے پر مدد پہنچ آئی جا سکے انڈیا نیوی آپریشن سمدر سیتو ٹو کے تحت بھیجیشوں سے مدد لانے کے کام میں لگی ہے آسٹیلیا سے بھی بھارت کو مدد ملی ہے آج ایک پلین وینٹی لیٹرز اور 43 آکسیجن وینٹ کنسٹریٹرز لے کر دلی پہنچا انڈیا نیوی فورس کا سی سیونٹین پلین اس وقت آسٹریلی سے بھارت آ رہا ہے اس پلین میں چار کھالی کراجین آکسیجن کنٹینرز ہیں یہ پلین آج دیر رات چند نہیں پہنچے گا کوشش جیسا میں نے کہا کہ پوری طرح سے ہو رہی ہے نیوی ایف سب کو کام میں لگایا گیا ہے کرونا پر جلدی سے جلدی کنٹرول پائے جائے آکسیجن کی سپلائی ہو نئی ہسپیٹلز بنائے جا رہے ہیں بیڈز کی ویوستہ ہو رہی ہے دواؤں کا انتظام ہو رہا ہے آکسیجن کی سپلائی میں ریلوی کے ساتھ ایئر فورس اور نیوی کس طرح کام میں لگی یہ میں نے آپ جھوٹے ہیں لیکن کئی جگہ لوگ کی لاپربائی کم نہیں ہو رہے ہیں گجرات سے ایسی تصویریں آئیں جو پورے دیش کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہیں یہ تصویریں ایک پر ایک کی پر آپ جو تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا رہا ہوں وہ آپ کو حیران کریں گی پریشان کریں گی یہ تصویریں گجرات کے سانند کی ہیں نواپورا اور ندھراد گاؤں کی یہ محلائیں سر پر کلش لیے بلیہ دی مندر میں جلا بھی شیک کرنے جا رہی گجرات آپ جانتے ہیں دیش کے ان راجیوں میں شابیل ہیں جہاں کرونا کے کیس کافی رفتار سے پڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں گجرات میں کرونا کے قریب تیرہ ہزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں کرونا کے سیچویشن اتنی خراب ہونے کے باوجود گاؤں والے پھر لگا کر مندر جا رہے ہیں نہ تو کسی نے ماس پہنا ہے اور نہ سوشل ڈسٹنسنگ کی کسی کو پروا ہے یہ سیدھے سیدھے کرونا کے وائرس کو جوتہ دیتا ہے اور جب آپ کو ان کے مندر جانے کی وجہ پتہ چلے گی تو آپ چونک جائیں گے آج چہرے ہوگا دراصل ان دونوں گاؤں میں پچھلے پندرہ دن میں کرونا کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا تو گاؤں کی لوگ بلیہ دیو کا دھندیوات کرنے کے لیے آبھار وقت کرنے کے لیے بھگوان کا جلا بھیشے کرنے کے لیے مندر کی طرف چلتی گھیر لگائی نیجے بلائیا اور پھر بھجن کی تن کرتے مندر گئے اب انہیں کون بتائے کہ پندرہ دن تک کرونا کا نیا کیس اس لیکن پندرہ دن کے محنت پر انہوں نے ایک ہی دن میں پانی پھیر دیا پتہ نہیں اس پھیر میں یہ لوگ کرونا کے وائرس سے کیسے بچے ہوں گے جب پولیس کو پتا چلا تو تیس لوگ کو اریسٹ کر لیا گیا جس میں نوہ پورا گاؤ کا سر پنج بھی شامل جو گلتی سر کے لوگوں نے کی وہ آپ پھول کر بھی مت کر آج یہ ایکسپرٹ نے بتایا کہ ہمارے دیش میں کورونا کے چھے ویرینٹ مل چکے ہیں نئے ویرینٹ پچھلے سال والے ویرینٹ سے تیس گناہ خطرناک ہیں لیکن کورونا کے ان خطرناک ویرینٹ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ایکسپرٹ نے بتایا یہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوا ایک پرک کے بعد ایکسپرٹ اس بات کی جانچ میں لگے ہیں کہ کورونا کی دوسری لہر کا کہر زیادہ خطرناک کیوں ہیں ان کا کہنا کہ کورونا کے نئے ویرینٹ زیادہ انفیکشنس ہیں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں زیادہ ڈینجرس ہیں کورونا کا سب سے لیٹس ویرینٹ ہے اے پی ویرینٹ یعنی آندھ پردیش ویرینٹ کورونا کا یہ نیا روپ یوکی ویرینٹ ساؤت افریقہ ویرینٹ برازیلین ویرینٹ سے پندرہ گناہ زیادہ تیزی سے ماسکو پار کر کے آپ کے ناک یا آپ کی مو تک نہیں پہنچ چکتا کوئی بھی ویرینٹ ہو کوئی بھی ویرینٹ میں وہ چھمتہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ماسکو پینیٹریٹ کر پائے یا ہمارے کوویڈ اپروپریٹ بہیویر سے پار پا پائے تو یہ ہمارے لیے مکھ ہمارا ایک دھراتل ہے جس کے اوپر ہمیں کھڑے رہنا ہے کہ کوویڈ اپروپریٹ بہیویر تیسٹنگ سٹریٹیجیز کوئی آئیسولیشن پریونٹنگ کروڈ انٹرمینگلنگ اور میکنگ پیپل ویکسینیٹ ان ٹائم اور پریوریٹی شوڈ بی اور سٹریٹیجی جو ہمارے ایریا جو ہمارے ویرینٹ دوکٹر کی اس پاتھ کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی وائرس ماسک کو پار کر کے آپ کی ناک آپ کی موہ تک نہیں پہنچ سکتا اگر ماسک پہنا ہے سوشل ڈسسنسنگ کا پالن کر رہے ہیں تو کرونا وائرس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اس لئے خود بھی ماسک پہنیے دوسروں کو بھی ماسک پہننے کے لئے پریوریٹ کیجئے اور جو لوگ ماسک نہ پہنے ان کو دور سے ہی نمشک کرتی جی تب ہی کرونا سے پچ پائیں گے